ہلو گائز آج ہمیں ایک سپلین کرنے والے ہیں ایک فینٹسی مووی کو جس کا نام ہے آئی فرینکنسٹائن مووی کی شروعات 1975 سے ہوتی ہے جہاں ایک سائنٹسٹ ڈاکٹر فرینکنسٹائن کئی سارے مرے ہوئے لوگوں کے حصوں کو جوڑ کر ایک کریچر بناتے ہیں پر پھر انہیں اسے ڈر لگنے رکھتا ہے اور اسے خطرہ سمجھ کر وہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر ندی میں فیق دیتے ہیں لیکن وہ کریچر بچ جاتا ہے اور پھر وہ اپنا بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے اور فرینکنسٹائن کی وائف کو مار دیتا ہے گصے میں ڈاکٹر فرینکنسٹائن اس کے پیچھے جاتے ہیں پر آرکٹک کی ٹھنڈ میں وہ کریچر تو بچ جاتا ہے پر ڈاکٹر فرینکنسٹائن نہیں بچ پاتے اس کے بعد وہ کریچر اپنے بنانے والے کو یعنی ڈاکٹر فرینکنسٹائن کو دفنانے کے لیے ایک قبرستان میں لے آتا ہے جہاں اسے ان کے پاس سے ایک کتاب ملتی ہے جس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر فرینکنسٹائن نے اس کریچر کو کیسے بنایا ہے اس کے بعد وہاں پر چار شیطان آ جاتے ہیں جو کی اپنے مالک نیبیریس کے لیے اس کریچر کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں اور پھر یہ اس کریچر پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ کریچر خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ شیطان اس پر بھاری پڑتے ہیں لیکن پھر وہ کریچر پاس میں پڑی ہوئی ایک چیز سے اس شیطان پر اٹیک کرتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے تب ہی ہم دو گارگوئلز کو دیکھتے ہیں گارگوئلز شیطانوں سے انسانوں کو بچاتے ہیں اور یہ دونوں گارگوئلز وہاں آ کر باگی شیطانوں کو مار دیتے ہیں اور پھر اپنے انسانی روپ میں آ جاتے ہیں جن کا نام آفر اور کزایا ہے اور جب یہ فرینکنسٹائن کی قبر پر آتے ہیں تو انہیں اس کی وہی بک ملتی ہے اور وہیں پر وہ کریچر بھی بے ہوش پڑا ہوتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ خود کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پاتا ہے اور پھر وہاں اس کے سامنے گارگوئلز کی رانی لیانور آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور نیبیریس تمہیں زندہ پکڑنا کیوں چاہتا ہے کریچر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا رانی کا خاص سپاہی گیڈین کہتا ہے کہ نیبیریس تمہیں زندہ پکڑنا چاہتا ہے تو یہ وجہ تمہیں مارنے کے لیے کافی ہے پر تبھی رانی لیانور اسے روک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسے آزاد کر دو اور پھر وہ بتاتی ہیں کہ تم پر چار شیطانوں نے حملہ کیا تھا جنہیں نیبیریس نے بھیجاتا اور جنہوں نے تمہاری جان بچائی یہ گارگوئلز ہیں ہم صدیوں سے شیطانوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں انسانوں کو بچانے کے لیے پر انسان اس بارے میں کچھ نہیں جانتے رانی اس کریچر کو ایک نام بھی دیتی ہے جو کی ہے ایڈم رانی اس سے کہتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ نیبیریس تمہیں کیوں چاہتا ہے پر ایڈم منع کر دیتا ہے اور یہاں سے جانے کو کہتا ہے رانی مان جاتی ہے پر وہ اس سے کہتی ہے کہ اپنے ساتھ کچھ اسپیشل ہتھیار بھی لے جاؤ جس سے تم ان شیطانوں سے لڑ پاؤ اس کے بعد رانی فرنکنسٹین کی بک کو گیڈین سے تیجوری میں رکھنے کو کہتی ہیں ادھر ایڈم اپنے لیے ایک ہتھیار دیکھ رہا ہے جہاں گارگوئلز اسے بتاتے ہیں کہ کسی بھی ہتھیار کو پوتر بنایا جا سکتا ہے اگر اس پر کوئی پوتر نشان بنا دیا جائے اس سے شیطان کو مارا جا سکتا ہے اور پھر ایڈم اپنا ہتھیار چن کر وہاں سے چلا جاتا ہے شیطان اور گارگوئلز دونوں سے دور اور دو سو سالوں تک اکیلے رہنے کے بعد ایک دن اسے شیطان ڈھونڈ لیتے ہیں پر ایڈم انہیں ایزلی مار دیتا ہے اور پھر شیطانوں کو مارنے کے لیے انسانوں کے بیچ میں آ جاتا ہے اور ایک بار میں اسے ایک شیطان مل جاتا ہے پر باہر نکلنے پر وہ ایڈم پر حملہ کر دیتا ہے پر ایڈم اسے سنبھال لیتا ہے پر تبھی وہاں ایک اور شیطان آ جاتا ہے ایڈم اسے مار دیتا ہے پر وہ پہلا والا شیطان بھاگ جاتا ہے تب ہی وہاں ایک گارگوئیز آ جاتا ہے اور ایڈم کو پکڑ کر رانی کے پاس لے جاتا ہے ادھر ہم شیطانوں کے پرنس نیبیریس کو دیکھتے ہیں جس کے پاس وہی شیطان بھاگ کر آیا ہے پر نیبیریس اسے مار دیتا ہے کیونکہ یہ لڑنے کے بجائے بھاگ کر آیا ہے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ نیبیریس انسانوں کے بیچ روپ بدل کر رہ رہا ہے جہاں اس کا نام چارلز ہے اور یہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے جس نے اپنے لیے ایک بہت ہی قابل سائنٹسٹ ٹیرویٹ کو ایک ایکسپیریمنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ مرے ہوئے انسانوں کو واپس سے زندہ کر سکے جیسا صدیوں پہلے ڈاکٹر فرینکنسٹین نے کیا تھا یہ اپنا ایکسپیریمنٹ چوہے پر کرتے ہیں جس میں یہ سفل بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد چارلز ان سے کہتا ہے کہ اب انسانوں پر ایکسپیریمنٹ شروع کرو اس کے بعد نیبیریس اپنے سب سے قابل کمانڈر سیریل کو گارگوئلز کے محل پر حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہاں پر ایڈم قید ہے اور اس سے وہ ایڈم کو زندہ لانے کو کہتا ہے تاکہ یہ پتہ لگا سکے کہ انسانوں کو واپس زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے کیونکہ ڈاکٹر فرینکنسٹین نے اسے بھی ایسے ہی زندہ کیا تھا اور پھر شیطانوں کی فوج گارگوئلز کے محل پر حملہ کر دیتے ہیں پر گارگوئلز بھی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں لیکن شیطانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جب کوئی شیطان مرتا ہے تو اس کی روح جلتے ہوئے نیچے جہنم میں جاتی ہے اور جب کوئی گارگوئلز مرتا ہے تو اس کی روح اوپر سیدھے جنت میں جاتی ہے ایدھر ایڈم کہتا ہے کہ مجھے آزاد کرو تاکہ میں اپنی رکشہ خود کر سکوں پر بھاری پڑ رہے تھے اور اس جنگ میں آفر اور کازائے بھی شہید ہو جاتے ہیں اور ایدھر رانی اپنے بوڑی گارڈ کو بھی باہر دوسرے گارگوئلز کی مدد کے لیے بھیج دیتی ہیں باہر ایک ایک گارگوئلز سیکڑوں شیطانوں پر بھاری پڑ رہا تھا پر اس کے باوجود بھی شیطانوں کو تعداد کا فائدہ مل رہا تھا اندر ایڈم ایک شیطان کو پکڑ لیتا ہے جس سے وہ نیبیریس کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن شیطان بتاتا ہے کہ اس جنگ میں تم نے اپنی رانی کو اکیلا چھوڑ دیا اور ایدھر سیریل رانی کے پاس آ جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اور جب تک گارگوئلز یہاں آتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور نیبیریس نے رانی کے بدلے ایڈم کی ڈیمانڈ رکھی ہے پر ایڈم یہاں سے پہلے ہی بھاگ جاتا ہے پھر گیڈین تجوری سے ڈکٹر فرینکنسٹین کی بک نکالتا ہے اور رانی کے بدلے میں وہ بک دینے کو کہتا ہے یہاں پر ایڈم بھی چھپا ہوا ہے اور گیڈین بک کے بدلے رانی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ایڈم بہار آتا ہے اور ان شیطانوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور سیریل کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ان کے ہیڈ کوارٹر تک آ جاتا ہے جہاں پر ایڈم کو ہزاروں لاشیں ملتی ہیں ایڈم سمجھ جاتا ہے کہ نیبیریس ان سے اپنی شیطانوں کی پوری آرمی تیار کر رہا ہے ادھر نیبیریس فرینکنسٹین کی بک لاکر ڈکٹر ویڈ کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پڑو اور جلدی سے مردوں کو زندہ کرنے کا طریقہ ڈھونڈو اس کے بعد ڈکٹر ویڈ وہ بک پڑھ رہی ہوتی ہے تب ہی ان کے پاس ایڈم آ جاتا ہے اور اس سے بک لے لیتا ہے تب ہی وہاں نیبیریس بھی آ جاتا ہے اس لیے نیبیریس اسے چھٹی پر بھیج دیتا ہے اور سیریل سے اس کا پیچھا کرنے کو کہتا ہے باہر ایڈم ڈکٹر ویڈ کے پاس آ جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے اور پھر اسے نیبیریس کی سچائی بتانے لگتا ہے پر ڈکٹر ویڈ کو گارگوئلز اور شیطان کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا پر تب ہی ان کے سامنے سیریل آ جاتا ہے اور ڈکٹر ویڈ کے سامنے اس کا اصلی روپ آ جاتا ہے اور ایڈم پر بھاری پڑتا ہے اور پھر ایڈم کو اوپر سے نیچے فیک دیتا ہے اور اسے مارنے والا تھا پر تب ہی ایڈم کہتا ہے کہ میں نے وہ ہزاروں لاشے دیکھی ہیں تم انہیں زندہ کر بھی لو پھر بھی تم انہیں کنٹرول نہیں کر پاؤ گے کیونکہ میں بھی ویسے ہی بنا ہو اور مجھے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا پر سیریل کہتا ہے کہ کنٹرول تو پروبلم ہے ہی نہیں تم میں آتما نہیں ہے اسی لئے ہم جن مردہ لوگوں کو زندہ کریں گے ان میں آتما نہیں ہوگی اور شیطانی آتما کسی ایسے شریر میں نہیں جا سکتی جس میں پہلے سے آتما موجود ہو اسی لئے ہم تم جیسے اور بنا رہے ہیں تاکہ ہزاروں مری ہوئی آتماوں کو واپس اس دنیا میں لا سکیں اور ان سے اپنی فوج بنا کر اس دنیا پر قبضہ کر سکیں اس کے بعد سیریل ایڈم کو مارنے ہی والا ہوتا ہے پر تب ہی ڈاکٹر ویڈ اسے روک دیتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ مجھے مرے ہوئے کو واپس زندہ کرنے کے لئے اس کی ضرورت ہوگی اور اسی بیچ ایڈم موقع پا کر سیریل کو مار دیتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ایک خوفیہ جگہ پر آ جاتے ہیں اور ڈاکٹر ویڈ ایڈم کے زخم سل دیتی ہیں اور پھر وہ اس کی بک پڑھنے لگتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنے اسسسٹنٹ کو نزدی کی اسٹیشن پر ملنے کے لئے بلاتی ہیں ایڈم منع کرتا ہے پر ڈاکٹر ویڈ نہیں سنتی اور وہ چلی جاتی ہیں جہاں پر نیبیریس کے آدمی آ کر اسے پکڑ لیتے ہیں ادھر ایڈم رانی کے پاس آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ نیبیریس ہزاروں لاشوں کو زندہ کر کے اپنی ہزاروں شیطانی آتماؤں کو اس دنیا میں لانے کا پلین کر رہا ہے رانی کہتی ہے کہ مجھے اس جگہ کا پتہ بتاؤ اور وہ کتاب واپس دو ایڈم کہتا ہے کہ میں وہ کتاب تمہیں جب دوں گا جب تم دوکٹر ویڈ کو بچاؤ گی رانی مان جاتی ہے اور اس کے جانے کے بعد وہ گیڈین سے کہتی ہے کہ کتاب حاصل کرنے کے بعد ایڈم کو مار دینا ادھر ایڈم اپنے ٹھکانے پر جا کر وہ بک لے لیتا ہے پر تب ہی اس پر گیڈین اٹیک کر دیتا ہے اور ایڈم کو مارنے لگتا ہے اس کے بعد وہ ایڈم کو مارنے کے لئے اسے نیچے گراتے وقت اس پر اٹیک کرتا ہے اور اس اٹیک میں اس کی کلہاری اسے ہی لگ جاتی ہے اور گیڈین مر جاتا ہے ادھر نیبیریس ڈکٹر ویڈ کے اسسٹنٹ کو مار دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے زندہ کرنے کے لئے تمہیں وہ ایکسپیرمنٹ کرنا ہوگا تم جانتی ہو کہ یہ کیسے کرنا ہے اس کے بعد ڈکٹر ویڈ وہ ایکسپیرمنٹ شروع کر دیتی ہے ادھر ہم ایڈم کو دیکھتے ہیں جو گارگوئل کے سامنے آتا ہے اور انہیں اپنا پیچھا کرنے دیتا ہے کیونکہ گارگوئلز بھی ایڈم سے گیڈین کی موت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور رانی بھی سارے گارگوئلز کے ذات وہاں آ جاتی ہے پر سبھی کو وہ روک کر رکھتی ہے تب ہی ایڈم پر ایک گارگوئل اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے پر ایڈم اسے ایک ہی پنچ میں ڈھیر کر دیتا ہے اس کے بعد رانی باقی گارگوئلز کو جانے دیتی ہے اور گارگوئلز ایڈم پر اٹیک کرنے کے لئے آ جاتے ہیں پر ایڈم انہیں نیبیریس کے ٹھیکانے پر لے آتا ہے اور پھر نیبیریس کے شیطان باہر آ جاتے ہیں ایڈم انہیں مارنے لگتا ہے رانی سمجھ جاتی ہے کہ ایڈم ہمیں نیبیریس کے ٹھیکانے پر لے آیا ہے اور پھر گارگوئلز بھی ایڈم کے ساتھ ان شیطانوں کو مارنے لگتے ہیں اور پھر یہ سب مل کر ان شیطانوں کی ایک ایک کر کے جہنم کی رسیت کاٹنے لگتے ہیں گارگوئلز اس بار بہت ہی بہادری سے لڑ رہے ہیں اور ایڈم ادھر نیبیریس کے پاس آ جاتا ہے اور پھر نیبیریس بھی اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے ایڈم اس پر اٹیک کر کے تین چار کٹ لگا دیتا ہے پر نیبیریس کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ اسے دور فیک دیتا ہے اور ادھر رانی لیبریٹری میں آ جاتی ہے اور ایکسپیرمنٹ شروع ہو چکا ہے ادھر نیبیریس ایڈم کے ماتھے پر ایک شیطانی نشان بناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے پہلے سپاہی بنو گے اور پھر جہنم سے ہزاروں شیطانی آتمائیں باہر آنے لگتی ہیں اور ان بوڈیز پر قبضہ کرنا شروع کر دیتی ہے رانی کہتی ہے کہ ان سب کو ڈسٹروئے کر دو گارگوئلز انہیں تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں پر یہ تعداد میں بہت زیادہ ہے تب ہی نیبیریس ایک آتما کو بلا کر ایڈم کی بوڈی میں دال دیتا ہے جو ایڈم کی بوڈی پر قبضہ کرنے لگتی ہے ادھر گارگوئلز بھی جتنے ہو سکتے ہیں ان سب کو تباہ کر رہے ہیں اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم شاند ہو جاتا ہے نیبیریس کہتا ہے ویلکم مائی سن پر ایڈم کہتا ہے آئیم نوٹ یور سن یہ میرا اپنا شریر ہے نیبیریس کہتا ہے ایمپوسیبل تمہارے پاس آتما ہے کبھی موکہ ملتے ہی ایڈم اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے اس کی بوڈی پر ایک پویتر نشان بن جاتا ہے اور نیبیریس کا بھی تتکال پربہاو سے جہنم کا ٹکٹ کر جاتا ہے لیکن یہ اکیلے نہیں جاتا بلکہ اس کے ساتھ وہ سبھی آتمائے بھی واپس جہنم میں چلی جاتی ہیں پر اس میں ایڈم اور ڈاکٹر ویڈ بھی فض جاتے ہیں جنہیں رانی لیونارڈ بچا کر لے آتی ہیں اس کے بعد وہ ایڈم سے معافی مانگتی ہیں کہ میں نے تمہیں مروانے کا حکم دیا تھا پر اب تم خوشی خوشی اپنی زندگی گزار سکتے ہو اس کے بعد ہم ایڈم کو سنتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اس دنیا کو شیطانوں سے بچاؤں گا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے آپ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرو اسے اور سبسکرائب کرو امار چینل کو بیل آئیکن دبا کے نوٹیفیکشن اور پہ بھی کلک کرو تاکہ اور بھی اچھے اچھی ویڈیو ملتے رہے تم کو اس کا علاوہ اینڈ سکرین میں مل جائیں گی اور ویڈیو بھی یا ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں